اعوذ باللہ من الشیطان الرحجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر معزز آمین و حاضرین السلام علیکم اپنے آپ کو کبھی چھوٹی باتوں سے پریشان نہ ہونے دیں نہ مکمل چیزوں کے ساتھ رہنا سیکھیں جب آپ چھوٹے کاموں کو اہمیت دیتے ہیں تو آپ بڑے موقعوں کو گنواہ دیتے ہیں ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں زندگی کے کاموں اور ضرورتوں کے لیے دوسرے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہی ہے اگر ہم لوگوں کے ساتھ اہم نہ ہوں تو ہم کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے ہیں اگر ہمارے دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہوں گے تو ہم بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے تعلقات ہمارے ساتھ اچھے رہ سکیں گے دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے انہیں سمجھنا ضروری ہے اور ان کا خیار رکھنا بھی دوسروں کے ساتھ مضبط رویہ ہماری مضبط سوچ کے لیے بہت ضروری ہے اور جب دوسروں کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو آپ میں برداشت کا جذبہ خیال رکھنے کا احساس اور کم توقعات کی آدات پیدا ہو جاتی ہیں کوئی بھی دو شخص ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں ان کی سوچ نظریات اور ان کی فکر ہمیشہ الگ ہوگی اور جس دن وہ خود چاہ لیں گے تو وہ اپنی سوچ فکر اور خیالات کو ایک جیسے کر لیں گے ساتھیوں اگر آپ کو کسی چیز سے شکایت ہے تو اگر آپ کو کسی شخص سے شکایت ہے تو اس کی شکایت دوسروں کے سامنے نہ لیں اس کی خامی دوسروں کے سامنے نہ لے کر آئیں ہو سکتا ہے اللہ نے اس کی اس خامی کی وجہ اس کے اندر ایک ایسی خوبی ڈال دی ہو جو کہ آپ میں نہیں ہوگی اسی طرح ایم ہنری کہتے ہیں کہ جو زیادہ شکایت کرتے ہیں ان سے سب کو شکایت ہوتی ہے لوگوں سے ہمدردی کا جذبہ ہمیں انہیں سمجھنے کا موقع دیتا ہے اور وہ بھی بغیر کوئی رائے قائم کرنے سے ان کو صحیح طریقے سے جاننے کے لیے ان کے قدموں کی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھنا چاہیے اکثر ہم دوسروں کی غلطیوں کو نظر رکھتے ہیں ان کے خود غرضیوں اور خامیوں ہمارے پیشے نظر ہوتی ہیں اور ایسی باتیں ہمیں قابل رحم بنا دیتی ہیں ساتھیوں تو صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے سب سے بڑی اس کی تلوار اس کا ہتھیار انسان کا صبر ہوتا ہے اور سب سے بڑی کمزوری اور اس کی خامی برداشت نہ کرنا ہے اسی طرح پوئیٹ شیلے بھی کہتے ہیں کہ قابل برداشت رویہ اتنا اہم نہیں لیکن ناقابل برداشت رویہ ایک جرم ہے تو ساتھیوں اپنے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں صبر پیدا کریں اور برداشت کسی چیز کو اگر آپ کو بری لگتی ہے تو اس کو برداشت کرنا سیکھیں اس پر برداشت کریں اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ برا کرتا ہے تو اس پر اوپر صبر سے کام لیں تب ہی آپ کمیاب ہوں گے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی شکریہ